مہرمان الرحیم اسلام علیکم فود آڈیٹوریم میں میری آج کی ریسپی ہے مٹن شامی کباب بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے ککر میں آدھا کلو مٹن کیمہ لیا ہے اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک کپ چنے کی دال اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ آلیو آئل آپ لوگ جو بھی ککنگ آئل یوز کرتے ہیں نوملی آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آلیو آئل یوز کرنا نہیں چاہتے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ میں نے جو چنے کی دال ہے اس کو ایک گھنٹہ پہلے ہی بگو کے رکھا تھا تاکہ وہ کیمہ کے ساتھ ہی کم ٹائم میں اچھے سے گل جائے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دو ٹاماتر دو درمیانے سائز کے پیاز دو ہری مرچ ایک گٹھی لہسن اور ایک درمیانے سائز کا ٹکڑا ادھرک اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ان کا پیس شامل کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو ان کو ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے میکس ہو کے گل جائے گی اب میں اس میں شامل کروں گی ایک گلاس پانی اور اس کے بعد میں اس کو سٹیم لگا دوں گی تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ساتھ ہی میں نے اس میں اب شامل کرنا ہے دو چائے کے چمچ کالی مرچ پاودر اور ایک چائے کا چمچ نمک اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں ہم لوگ جو بھی سپائسز یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی میٹیریل یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ اور کونٹیٹی کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میمز آپ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو سبس مرچیں زیادہ کر دیں اور اگر نمک تھوڑا تیز کھاتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آئیے میں اس کو سٹیم لگانے لگی ہوں تقریباً آٹھ منٹ کے لیے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دال اچھے سے نرم ہو چکی ہوئی ہے اور کیمہ بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے اب میں اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ کلونجی کلونجی کے بعد ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر زیرا پاودر ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دو چائے کے چمچ کٹیوی لال مرچ دال مرچ کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ حلدی اور حلدی شامل کرنے کے بعد ایک چائے کا چمچ نمک آپ نمک ڈالنے سے پہلے چیک کر لیجئے گا کہ ہم اس میں نمک ڈالا ہے تو اس کی کونٹیٹی اگر تو پوری ہے تو اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اور سارے سپائسیز آپ اپنے کیمہ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی دو ہری مرچیں کاٹ کے اور ایک کھانے کا چمچ پیسا ہوا سوکھا دھنیا اس کے بعد میں اس کو میڈیم فلیم پہ تب تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ جو بچا ہوا اس میں پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ایک باول میں نکال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب ہم اسے پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اچھے سے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے باول میں نکال کے اس میں میں نے ایک انڈا شامل کیا ہے انڈا شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا سبس دھنیا اور ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک بات آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ جب آپ تھنڈا ہونے کے بعد اسے باول میں نکالیں تو اسے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تاکہ دال اور کیمہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہم اچھے سے شامی بنا سکیں اور چاہیں تو اسے آپ کونڈی دنڈے میں بھی مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں سبس دھنیا شامل کرنے لگی ہوں سبس دھنیا بھی وہی بات ہے کہ کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس مکسر میں مزید ہمیں کوئی بھی سپائسز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اس میں ہم لوگ ڈال چکے ہیں بس زیرہ اور ایک انڈا شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے ہم لوگ شامی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح شامی بنا لیں اور اس کے بعد ایک پیالی میں ایک انڈا لے لیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ پاودر تھوڑا سا لال مرچ کٹیوی آپ نے ڈالنی ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے تھوڑا سا نمک شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا میدہ لے لیں یہ دیکھیں اس میں میں کٹیوی لال مرچ شامل کیا ہے ادھر بھی آپ بات وہی ہے کونٹیٹی جو ہے وہ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ہی پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے شامی کو جو ہے انڈا لگایا اور اس کے بعد میدہ لگا کے اس کو میں نے فرائنگ کے لئے پین میں ڈال دیا ہے اسی طرح ون بائی ون اور یہ جو میں نے ابھی ایک شامی ڈالا ہے اس پہ میں نے میدہ نہیں لگایا آپ دونوں طریقوں سے ان کو فرائنگ کر سکتے ہیں سائیڈ میں نے چینج کیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے شامی تیار ہیں سرونگ کے لئے املی کی چٹنی کیچپ جو بھی آپ کھانا پسند کریں آپ وہ شامی کے ساتھ سر کر سکتے ہیں امید ہے میری باقی ریسپیز کے ساتھ آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی سپیشلی عید کی آمد 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 ہے یہ آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میرے چینل فوڈ آڈیٹوریم کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے کیونکہ فوڈ آڈیٹوریم پہ ہی آپ کو ایزی اور کوئک ریسپیز ملتی ہیں اسی طرح ایزی ریسپیز کے ساتھ ملتے رہیں گے اللہ حافظ